چھٹی کے روز بن گیا روایتی ناشتے کا پلان شہری فیملی کے ہمراہ گوالمنڈی ناشتہ پوائنٹ پہنچ گئے کسی نے نانچنے کھائے تو کوئی گرما گرم حلوہ پوری سے لطفندوز ہوتا رہا تھنڈی تھار لسی نے بھی خوب ساتھ دیا اسی ناشتے کا حوال جانتے ہیں نتاشا رحمان سے نتاشا بتائے گا جب بلکل چھٹی کا دن ہو اور لاہوریوں کو تکرہ ناشتہ مل جائے تو ان کی موج ہو جاتی ہے اس وقت بھی میں موجود ہوں گوالمنڈی میں اور یہاں پر شہریوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ناشتہ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں کوئی فیملی کے ساتھ یہاں پر آیا اور تو کوئی دوستوں کے ہمراہ یہاں پر ناشتہ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم موسم کی بات کر لیں تو موسم اندہائی خوشقوار ہو چکا ہے تو ایسے میں لاہوریوں نے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا اور ناشتہ کرنے گھروں سے باہر نکلے ہوں میں ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کیا کہیں گے سنڈے کا دن ہے اور ناشتہ کرنے باہر نکلے پوری ویک کی روٹین کی وجہ سے کافی ہیکٹک ہوئے ہوتے ہیں تو سنڈے کا دن ایکچلی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بندہ باہر نکلتا ہے تو سپیشلی گوالمنڈی ایک ایسی جگہ ہے جو کھانے اور فوڈ کے لحاظ سے کافی فیمس بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی کافی اچھا ملتا ہے اور لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ کہہ گتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کس کے ساتھ آئے ہیں میں فیملی ہے یہاں پر فرنس کے ساتھ آئے ہیں ہم لوگ آج بہت مشکل سے ہمارا فلان بنا ہے یہ ہمارے دو فرنس نے اگر آپ دکھا سکے بیگم کو اپنی دا کے آئے ہیں کہ آفیس سے بوس کی کال آئی ہے تو ہم ایک امرجنسی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی جب ان کی بیگمات دیکھیں گی ٹی وی بے کہ یہ گوالمنٹی میں بیٹھ کے بھونگ پائے کھا رہے ہیں ان کی بات سنین کا یہ کہنا ہے کہ بیگمات کو جو بینا بتائے یہاں پر رائے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ ان کے لیے بازاروں سے جو ہے وہ ناشتہ بھی پیک کروا کے لے کے جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دکانداروں کی بات کر لیں تو سنڈے کے روز جو ہے وہ دکانداروں کو بھی چاندی ہو جاتی ہے کیونکہ سنڈے کے روز شہریوں کی بڑی دادا جو ہے وہ گھروں سے باہر نکلتی ہے ناشتہ کرتے ہیں تو لہٰذا سنڈے کے روز جو ہے وہ دکانداروں کی بھی چاندی ہو جاتی ہے